اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہین استعین وصل اللہ علیہ محمد وعلیہ طیبین الطاہرین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ماہر عمزان المبارک کی اہمیت صحیفہ سجادیہ کے اعتبار سے بیان کرنا چاہتے ہیں چونکہ ماہر عمزان المبارک کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جس کے بارے میں ہر انسان کو پتا نہیں ہے لیکن امام زہر العابدین سید سجاد علیہ الصلاة والسلام چونکہ امام معصوم ہے اور وہ علم لدنی رکھتے ہیں اسی وجہ سے امام علیہ الصلاة والسلام بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ ماہر عمزان المبارک کی اہمیت کیا ہے ماہر عمزان المبارک سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ماہر عمزان انسانوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے اگر آج ہم نے ماہر عمزان المبارک کے اوپر توجہ نہیں کی تو پھر ہمارا ہی خسارہ ہوگا کل روز قیامت جب سوال و جواب ہوگا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان کی فضیلت روز دار کی فضیلت کو امام سجاد علیہ الصلاة والسلام کی زبانی سنیں اس ماہ رمضان المبارک میں ہم نے اس موضوع کا انتخاب اس وجہ سے کیا ہے تاکہ عام لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ صحیف سجادیہ کی نظر میں ماہ رمضان المبارک اور اس کے روزے اور روزے دار کی کتنی اہمیت ہے آئیے شروع کرتے ہیں حضرت امام سجاد علیہ الصلاة والسلام صحیف سجادیہ میں دعا نمبر چوانیس کے عنوان سے بیان کرتے ہیں اور یہ دعا امام علیہ الصلاة والسلام ماہ رمضان کے داخل ہونے کے بعد پڑھا کرتے ہیں جو ہمارے لیے درس ہے جو ہمارے لیے سبق ہے جس سے ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ ماہ رمضان المبارک کیا ہے امام علیہ الصلاة والسلام اس دعا کا آغاز اس طریقے سے کرتے ہیں الحمدللہ اللہ ہدانا لحمد کہ ساری تعریفیں ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں حمد کی ہدایت دی ایک ایک جملے پر اگر غور کیا جائے تو واقعا یہ محسوس ہوگا کہ اگر خداوند عالم ہمیں اپنی حمد کی ہدایت نہ کرے تو ہم خداوند عالم کی حمد و سنہ نہیں کر سکتے اور خداوند عالم کی حمد و سنہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ہے جو شخص خداوند عالم کی نعمتوں سے تو فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اس کے شکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ انسان اللہ کی نظر میں اس کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا کیونکہ ہر چھوٹی سی نعمت پر اس کا شکر ضروری ہے لہٰذا خداوند عالم نے جب اتنی ساری نعمتیں انسان کو عطا کی ہے کہ انسان شمار کرنے سے قاسر ہے تو پھر ہر نعمت کے اوپر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ شکر بھی خداوند عالم نے انسان کے اپنے فائدے کے لئے قرار دیا ہے ورنہ خداوند عالم کو انسان کے شکر کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے شکر سے بے نیاز ہے لیکن اس شکر میں بھی خود انسان کا فائدہ ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَا زِدَنَّكُمْ اگر تم نے شکر کیا تو بے شک ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے لہٰذا جو انسان خداوند عالم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے خداوند عالم اس پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرماتا ہے تو اس ماہ رمضان میں اگر خداوند عالم نے ہمیں اپنی حمد کی ہدایت کی ہے تو اس کے اوپر شکر خدا ضروری ہے کتنا عظیم رحمتوں والا مہینہ مغفرتوں والا مہینہ کہ جس میں انسان کی ہر ایک سانس تصویر کا ثواب رکھتی ہے انسان کا سونا بھی عبادت ہے اللہ وارد اور بعد میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْ اَحْلِهِ اور خداوند عالم نے ہم کو شکر گزار قرار دیا لِنَكُونَا لِحْسَانِهِ مِنَ الشَّاکِرِينَ تاکہ ہم اس کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں ایک عظیم مرتبہ ہے اور بعد میں فرماتے ہیں وَلَيَجْزِعَنَا عَلَى ذَالِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ ہمیں شکر گزاروں میں شامل کیا اور ہمیں اس بات پر نیک کرداروں جیسی جزائے نایت کرنے والا ہے اور بعد میں فرماتے ہیں وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي هَبَانَا بِدِينَهِ اور ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا یہ دین معمولی دین نہیں ہے اِنَّدْدِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اسلام دین کامل ہے اس سے پہلے جو عدیان گزرے ہیں وہ دین کامل نہیں تھے اسلام ہے جو دین کامل ہے ہر طریقے کا حکم اس میں بیان ہوا ہے حلال چیزیں بیان ہوئی ہیں حرام چیزیں بیان ہوئی ہیں مکروح چیزیں بیان ہوئی ہیں اور مستحب چیزیں بیان ہوئی ہیں انسان اگر کسی پر ظلم کرتا ہے اس کی سزا بھی بیان ہوئی ہے حتیٰ اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کے ناحق ایک خراش بھی لگا دے تو اس کی سزا بھی موئین ہے اس سے خون نکل آئے اس کی سزا بھی موئین ہے اللہ بھٹا اسلام یہ کوارہ نہیں کرتا کہ جس لباس میں انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کے بٹن میں لگنے والا دھاگہ بھی غصبی ہو وہ بھی حلال پیسے سے ہونا چاہیے کسی کا حق ضائع کر کے اس دھاگے سے بٹن کا لگانا اور اس لباس سے نماز پڑھنا وہ نماز خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے وقتصنہ بے ملتے اور خداوند عالم نے اپنی ملت سے ہمیں مخصوص کیا اپنی ملت میں شامل کیا ملت اسلام میں شامل کیا یہ ہمارے لئے بہت بڑا افتخار ہے امام سجاد علیہ السلام اس کو اپنے افتخار میں سے بیان کر رہے ہیں یہ خداوند عالم کے احسانات کو شمار کر رہے ہیں وَسَبَّ لَنَا فِي صُبَلِ احسانِ اور ہمیں اپنے احسان کے راستوں پر لگا دیا لِدَسْلُوْ قَحَا بِمَنْنَهِ اِلَا رِزْوَانَهِ تاکہ ہم اس کے احسان کے سہارے اس کی مرضی تک پہنچ جائیں اللہ کی رضا تک پہنچنا آسان نہیں ہے اگر خداوند عالم احسان فرمائے گا کرم فرمائے گا تو ہم اس کی رضا تک پہنچ سکتے ہیں تب اللہ ہم سے راضی ہو سکتا ہے اور اگر خداوند عالم کا لطف و کرم اور احسان نہ ہو تو پھر ہم رضا الہی تک نہیں پہنچ سکتے یہ امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں اور بعد میں فرماتے ہیں ہم خداوند عالم کی ایسی حمد و سنا کرتے ہیں کہ جسے وہ ہم سے قبول کر رہے اور اس کے ذریعے وہ ہم سے راضی ہو جائے بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو خداوند عالم کی حمد و کر رہے ہیں تعریف تو کر رہے ہیں لیکن خدا ان کو قبول نہیں کرتا بلکہ امام سجاد علیہ السلام نے ایسی حمد کی ہے کہ جس کو خدا قبول کر لے جب تک خدا قبول نہ کرے اس حمد الہی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی سمرہ نہیں ہے بلکہ حمد الہی کو خلوص نیت کے ساتھ اور خضو و خشو کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہو سکے اور جس کے ذریعے سے خداوند عالم راضی ہو جائے اللہ کا راضی ہونا آسان نہیں ہے اس دنیا میں خاص طور پر آج کل کے شوشل میڈیا کے زمانے میں کہ جہاں پر ہر طرف گناہ کا بازار گرم ہے انسان اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی رضا تک لے جائے ایسے کام انجام دے کہ جن سے خداوند عالم راضی ہو جائے اور بعد میں فرماتے ہیں ساری حمدوس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے خیر کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کو قرار دیا ہمارے رمضان المبارک خیر کا ایک راستہ ہے اگر انسان نے اس کو اپنایا تو گویا وہ خیر پر چل رہا ہے اور اگر انسان نے اس راستے سے ممور لیا تو گویا خیر سے دور ہوتا جا رہا ہے خود اس نے اپنے کو دور کیا ہے اپنے مہینے کو قرار دیا جو رمضان کا مہینہ ہے جو روزے کا مہینہ ہے جو راتوں کو قیام کا مہینہ ہے اللہ اکبر جس میں اس نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اسے لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت کے ساتھ حق و باطل میں امتیاز کی کھلی نشانی قرار دیا ہے یہ مہینہ رمضان المبارک کے خصوصیات ہیں امام علیہ السلام اس ذریف نقطے کی طرف بھی شارہ فرما رہے ہیں کہ صرف دن میں روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی راتوں کو قیام کرنا چاہیے نمازیں پڑھنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے ذکر الہی میں مشغول لہنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے چونکہ یہی قرآن حق و باطل میں امتیاز کی ایک کھلی نشانی ہے یہ معمولی شئے نہیں ہے لہٰذا ہمیں اس ماہ رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے جتنا ہو سکے عبادتِ الہی، ذکرِ الہی، یادِ الہی کرنا چاہیے خداوند عالم کی حمد و سنہ کرنی چاہیے اور خداوند عالم کی حمد و سنہ خلوصِ نیت کے ساتھ ہونا چاہیے کسی دکھاوے کے لئے نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید گفتگو بعد والے جلسے میں بیان کریں گے ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گوہ ہیں پروردگار، تجرباستہ محمد و عالم حمد کا ہمیں اس ماہ رمضان المبارک سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق ینایت فرما ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ